وہ شائقین ہیں نا وہ بھی بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں جب کوئی کھلاڑی جاتا ہے باہر تو وہ ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں تو انہوں نے یہی طریقہ نکالا ہوگا کہ تھوڑا سا محفوظ بھی رہیں ان سے تو باہر جا کے تو یہ ہوگا میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی جس کے پیچھے یہ بات ہوئی ہے تو اگر یہ لوگ اتنا ادھر جا کے ایسے کرنا نہیں چاہیے یہ تو ہم لوگوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں پچیس ڈالر ہوں یا پچیس روپے ہوں تو دیکھو نا ہم بھی سیل فی کسی سے نہیں پچیس روپے میں کھچوائیں گے وہ کہتے ہیں پچیس ڈالر میں کھچوال ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا نا یار ویسی ہاں ڈالر زیادہ مانگنے چاہیے ملکہ فائدہ ہو آئے میں مر گئی زیادہ مانگنے چاہیے تھے آئے یہ بدنامی ہے کوئی بات نہیں یار آئی ایم اف سے بھی تو مانگ رہے ہیں نا ان سے مانگ لیا تو کیا ہوا آئے میں مر گئی آئی ایم اف سے بھی مانگ رہے ہیں تو ان سے بھی مانگنے چاہیے تھے اب دیکھے ہم وہاں کھیل لے گئے تھے اپنی جے پہ گرم کرنے نہیں گئے تھے ہاں نہیں نہیں وہ کھینچ تو نہیں رہے کسی کو نہیں نہیں میرے خیال میں ان بیچاروں کو ایترا بھی کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں ہم لوگوں کو ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے کیونکہ انڈین میڈیا بھی کون سا اتنا اچھا ہے کہ وہ ہمارے پلیئر کا سوفٹ امیج جو ہے وہ آگے لے کر آئیں گے انڈین میڈیا کی بات ہی نہیں کر رہی میں تو انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہی ہوں انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ہے لیکن میرے خیال میں ہمارے ہمیں پہلے اپنے کرکٹر سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ان کی اس بارے میں کیا رہا ہے انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا کیا ہے راشد لطیف نے خود ان کو سنایا اچھا خاصا راشد لطیف کا کیا ہے ایکس کرکٹر ہے وہ ہمارے مجھے پتہ ہے لیکن یہ کہ راشد لطیف کا کیا ہے وہ تو آج کل ہر کوئی وائرل ہونے کے لیے جو چیز ان ہوتی ہے اس کے خلاف ویڈیو بنا دیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں نہیں مانتی لیکن ایسا ہو گیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ impossible ہے چان ہو گیا ہے اگر ایسا ہے تو پھر بہت غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو پاکستان کا نام ڈپ ہو رہے ہیں ویسے پاکستان اتنا نیچے چل رہا ہے اتنا لوگ چل رہا ہے اور پھر غلط بات ہے کیا ایمیج یہ بنا رہے ہیں باہر جا کر بتائیں میرے سے ایمیج خراب ہوا ہے پاکستان کا پیشارے اور ڈاؤن کر رہے ہیں اس کو پھر کیا کر سکتے ہیں میرا میرا ایسا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میں ٹی وی نہیں دیکھتی آپ سے ویسے پوچھتی میں ہے کہ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ایمیج ڈاؤن کرنی چاہیے تھی یا نہیں نہیں جب آپ ایک ملک کی طرف سے جاتے ہیں تو آپ کا کوئی ایسا حق نہیں بنتا کہ آپ کسی دوسری کنٹری میں جا کے وہاں پر پیسے ڈیمانڈ کریں یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے اور آپ کا تو بالکل بھی حق نہیں بنتا لائک آپ کو پیچھے سے یہ فنڈ کیا جاتا ہے آپ کو یہ چیزیں فنڈ کی جاتی ہیں تو جب آپ کو حکومت کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں تو آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ کو پاکستان کی ایسا ہے دیکھیں بات سنیں ہر ایک میں تھوڑی سی خوبیوں اور خامیوں ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن آج یہ کام کریں کل کو یہی جیتیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا کیونکہ وہ پاکستان کے لیے گئے ہیں پاکستان کے نام کے لیے گئے ہیں تھوڑا سا رسپیکٹ ان کو چاہیے لیکن سارے لڑکے رزوان وغیرہ بابر وغیرہ سارے رسپونسیبل ہیں مچور ہیں تو اس طرح کا کام کرنا نہیں چاہیے تھا اصل میں نا ہم لوگ قوم ذہنیت نا ہم سب کی ایک جیسی ہے ہم ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں ہر چیز کو کیش کرانا چاہتے ہیں اس کی فین فالنگ ہے تو وہ اس کو کیش کرانے کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے آگے جس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں ہم لوگ کے پیسے فالتو میں لگ رہے ہیں ٹیکس کے پیسے کرکٹ بورڈ کو کرکٹ بورڈ کو جاتے ہیں یہ اچھی پروہمس میں نہیں دیتے اور ابھی یہ لگ رہا ہے آپ کو ہمیں دیتے تو پھر ٹیک تھا مجھے دے دیں میں آپ کے لیے اور اچھا بولوں گی رب آپ کو دے دیں آپ اور اچھا بولوں گی تو وہ بھی رائٹ پر ہے نا پاکستان کے حالات اتنا خراب جا رہے ہیں وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کریں گے رائٹ پہ ہے وہ رائٹ پہ تو نہیں ہے رائٹ پہ تو نہیں ہے رائٹ پہ تو نہیں ہے نہیں رائٹ پہ ہے یا نہیں ہے دوبارہ سوچ لو کون؟ کرکٹش؟ نہیں باہر جاک کے اچھا نہیں کرنا چاہیے ملک میں کرنا چاہیے ملک میں میں بھی کیا پتہ وہاں کے لوگ ان کو تنگ کر رہے ہوں اتنے اچھے طریقے سے کوئی ہوتل میں جاتے ہوں تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا دیا کہ اچھا بھی ہمیں ہی دے دیں میں بھی شاید یہ لوگ فن کے لیے بھی کر رہے ہوں مزاک کر رہے ہوں میں بھی شاید وہاں کے ساتھ انہوں نے جوک کیا اور وہ میڈیا پہ ہائلائٹ ہو گئی ہو بات میں بھی یہ ہمارے ساتھ جوک ہوا ہے اگر کوئی مجھے آکے کہے گا فوٹو کچھوانے کے لیے اگر کوئی مجھے آکے کہے گا فوٹو کچھوانے کے لیے اگر آپ ایک پبلک فگر لیکن اگر آپ ایک پبلک فگر اور لوگ آپ کو ایسے بھی فنڈنگ کرتے ہی رہتے ہیں اور آپ کو ڈیفرنٹ کمپنی سے بھی ملتا رہتے ہیں اور آپ کو خود فنڈنگ کی جاری ہے آپ کی حکومت کی طرف سے تو دیٹس نوٹا رائی ٹھنگ کر دیتے ہیں آپ کو نکاب کر کے جانا پڑتا ہے پرائیویٹ لائیف آپ کی رہتی نہیں ہے اور سیدھی طرح منہ کر دیتے ہیں ہاں لیکن ہاں میں سے سیدھا سکتے ہیں فری میں بھی کر سکتے ہیں یہ اوفر جتنا ٹائم ہے اتنی اویلیبیلیٹی دے دیں اپنی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان کرکٹ ٹیم کے فیور میں کھڑی ہوں ان کی پہلے تو انٹریکشن کم کروائی جائے جس کے اندر سارے کرکٹرز کو بلائیں اور اگر آپ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی عوام کے ساتھ جتنے بھی آٹوگراف اگر چاہتے ہیں تو اس کا ذیمہ دار اگر کرکٹ بورڈ اگر اس کی ذیمہ داری اگر اٹھاتے ہیں تو اس کے علاوہ ان کے پاس پھر کوئی چارہ نہیں بچے گا اسلام علیکم ویوورز میں آپ کی ہوسٹ نمرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل دوستو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں میں یہ ٹاپک کرنا تو نہیں چاہی تھی لیکن اس پر بات کرنا awareness پھلانا بہت زیادہ اہم ہے صبح سے کافی زیادہ ہمیں ویڈیوز دیکھ رہی تھی کافی زیادہ reels دیکھ رہی تھی ہم سب کو بادہ اس وقت میچیز چل رہے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی میچ کھیلنے گئی بھی ہے وہاں جا کر ان کا ایک نیا کارنا مصر انجام ہو جاتا ہے وہاں جا کر پاکستان کی کرکٹ پلیئرز نے کہا کہ پچیس پچیس ڈولرز میں ہم اویلیبل ہیں ہمارے ساتھ جس نے سیلفی کچھوانی ہے وہ آج ہے جس نے ڈینر کرنا ہے وہ آج ہے اور ایسا ہوا بھی اس پر شٹ اپ کول بھی دی اچھا خاصا پچھاڑا پاکستان کے ایکس کرکٹر نے جن کا نام ہے راشد لطیف انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے پچیس ڈولر میں جا کر بک گئے ہیں اچھا خاصا انہوں نے سنایا جس طرح سے باہر جا کر پاکستان کی ایمیج کو ڈیگریٹ کر رہے ہیں پہلے انڈیا گئے تھے وہاں جا کر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بیف چاہیے کھانے کے لیے تب بھی ان کو کافی زیادہ ٹرول کیا گیا تھا سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرولنگ ہوئی تھی اس کے بعد اب یہ والا واقعہ سامنے آ گیا تو کیسے ان کو ان کی دماغوں کو درست کیا جائے کیسے ان پر ایکشن لیا جائے تاکہ ان کی حرکتیں درست ہو یہ انسانوں کی طرح وہاں پر جا کر کھیلے اور پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج پوٹ رہے کریں پڑھتے ہیں عوام کے طرف ان کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں اس خبر کے بارے میں بتاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کرٹیسائز کرتے ہیں یہ سٹل شاہ باشی دیتی ہے عوام کا کیا ریویوز ہوں گے وہ ریکارڈ کرتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں میرا خیال ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی نمائنگی کرتی ہے اور ایسا وہ کہا نہیں سکتے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کیا بھی ہے مزاگ میں بات ہوئی ہو یا ایک لیکنہ بہت سے لوگوں میں ایک آدمی ہوتا ہے جو مزایا سا بھی ہوتا ہے اس نے شاہی سٹرپ اٹھایا ہو انہوں نے کیا بھی ہے پچیس پچیس ڈالر لے کر انہوں نے کھانا بھی کھایا ساتھ اور پکچرز بھی کلک کی ہے اچھا تو مجھے اس بارے میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کام اچھا تو نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی ہے لیکن اب ہماری گرین شرٹ ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اب اگلے میچز میں یہ کام بھی کر لیا ہے لیکن کیونکہ پاکستان کی نمائنگی کر رہے ہیں تو میچز میں ہم انہیں کے ساتھ ہیں جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوگی ان کو ڈیگریٹ نہیں کریں ان کو کرٹیسائز نہیں کریں تب تک تو یہ لوگ صدریں گے نہیں نا کبھی یہ جاتے ہیں انڈیا ان کو وہاں چاہیے ہی بیف ہوتا ہے کبھی یہ باہر جاتے ہیں ان کو چاہیے ہی پچیس ڈالر ہوتے ہیں یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے انہوں نے کیسے بدنام کر رہے ہیں یہ اپنی کنٹری کو خود ہی کہنے کو یہ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں دیکھیں بات سنیں ہر ایک میں تھوڑی سی خوبیوں اور خامیوں ہوتی رہتی ہیں ہی گیا نا لیکن آج یہ کام کریں کل کو یہی جیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا کیونکہ وہ پاکستان کے لیے گئے ہیں پاکستان کے نام کے لیے گئے ہیں تھوڑا سا رسپیکٹ ان کو چاہیے ہیں لیکن سارے لڑکے رزوان وغیرہ بابر وغیرہ سارے رسپونسیبل ہیں مچور ہیں تو اس طرح کا کام کرنا نہیں چاہیے تھا اور جبکہ موسن نکوی جو ہے وہ جب سے آیا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پنجاب میں بھی ہو سارا تو اس طرح کا اس لیے میں نے فرس ٹائم سنا ہے کہ اس طرح کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ ٹھنک کہ وہ اس طرح کریں لیکن مجھے امید ہے کہ وہ سودر جائیں گے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ چیز ایک بیزتی میں شامل ہو جاتی ہے نا کرٹیسائز بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ پلیئرز آئے ہیں یہ پروف کر کے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس جو شائقین ہے نا وہ بھی بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں جب کوئی کھلاڑی جاتا ہے باہر تو وہ ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں تو انہوں نے یہی طریقہ نکالا ہوگا کہ تھوڑا سا محفوظ بھی رہیں ان سے تو باہر جا کے تو یہ ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی جس کے پیچھے یہ بات ہوئی ہے تو اگر یہ لوگ اتنا فین سے تنگ تھے انہوں نے پچیس ڈالر کی بھی چلو اوفر کروا دی پھر اگر کسی فین نے کہا کہ چلو ہم پچیس ڈالر دے کر آپ سے مل لیتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں سیلپی سیلپی کے چوال لیتے ہیں تو انہوں نے بہانہ کیوں نہیں لگایا انہوں نے ریجیکٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے کیوں پچیس پچیس ڈالر لیے ہمیں اصل بات کا پتا نہیں اب وہ اس کی دیں گے جب بابر آزم یا جو بھی ہے سیلیکشن کمیٹی کے جو بھی ہے پی سی بی کے چیئرمین وغیرہ جو بھی وہ دیں گے اس کے بعد یہ بات کلیر آئی سارے دنیا کو ہی پتا ہے کہ پاکستان کا حال کیا جا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ اب یہ بات کلیر ہوگی پھر ہی میں کچھ کہہ سکتی ہوں کیونکہ سنی سنائی باتوں پر میں نہیں کچھ کہہ سکتی ریپورٹس ایشو ہو رہی ہے گوگل کر رہے ہیں میں نے گوگل دیکھیں جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں ہوتی اس میں آتا نہیں ہے وہ بات کلیر نہیں کرتے کہ کیا کیا ہے اس کے پیچھے کیا تھا تب تک میں نہ ٹیم کے خلاف کہہ سکتی ہوں کیونکہ ہم نے انہی کے لئے تعلیم جانی انہی کے لئے دعائیں کرنی ہے تعلیم جانے پر ہی پر فورمنس تو دیتے ہی نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں نا ورلڈ کپ میں کیا کرتے ہیں پھر یہی حال ہوگا پھر عوام نے ان کا یہی چیز اٹھا کے تو ان کے سر پر مارنی ہے کس کو کعوان کی پبلک کو اچھا اس بارے میں مجھے نہیں پتا لیکن ایڈونٹ ٹنگ سو کہ لوگوں نے اپنا مرال اتنا ڈاؤن کر لیا ہوگا کر لیا ہے کہ پچیس ڈالر دے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں کر لیا ہے تو یہ تو محسن نکوی کو چاہیے نا کہ ان کی پیس کو بڑھا دیں کیا بڑھائیں ان کی جو بھی ہے پی وغیرہ ان کو بڑھائیں انکریمنٹ دیں تاکہ وہ یہ کام نہ کریں لیکن اگر ان کی پی نہیں بڑھے گی تو باہر جا کر ملک کا نام ایسے بدنام کریں گے ہمارے ایکس کرکیٹر راشد لطیف نے بھی ان کو اچھا پچھاڑا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ٹیم ہے یہ کیا یہ کون ہے جو باہر جا کر پچیس پچیس ڈالر کے لیے بک رہے ہیں نہیں غلط ہے اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ اکیلے نہیں جاتے یہ ساتھ میں جو ہے وہ پوری عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اکیلے یہ لوگ اپنے آپ کو ریپریزنٹ نہیں کرتے یہ پوری عوام کو اور ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پرین شرٹس پہن کے جاتے ہیں پاکستان کی طرف سے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کا جو ہے وہ امیج جن لوگوں کو ہے وہ بہتر بنانا چاہیے نہ کہ اس کو اور زیادہ گرانا چاہیے کیونکہ ویسے ہی ہم لوگوں کا امیج بہتر نہیں ہے باہر کے ممالک میں اب بھی ہمیں ہس سے زیادہ کریٹسائز کیا جا رہا ہے ہر یوٹیوبر اس پر ویڈیو بنا رہا ہے ریلز وائرل ہو رہی ہے یہ کیسا امیج جنہوں نے ڈیویلپ کر دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر آ کر پروف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کھانے کو آٹا نہیں ہے یہ تو پھر موسی نکوی کو سوچنا چاہیے جنہوں نے دو دو بھی زارتے لے رکھی ہیں کہ وہ دونوں میں بیلس کر پا رہے ہیں یہ نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کا ساراز اور پی ٹی آئی کو انڈر کرنے میں دیکھیں نا میں آپ سے یہاں پر یہ کہوں گی کہ جب یہ انڈیا میں جاتے ہیں ہمارے کرکٹ پلیئرز ہی بات کر رہی ہوں ان کو کھانے میں بیف نہ ملے یہ مرنے والے ہو جاتے ہیں مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی میں ان کو انٹرنیشنل پلیئرز کہوں یا کیا کہوں نہیں نہیں میں خواہ میں ان بیچاروں کو اتنا بھی کریٹی سائز نہیں کرنا چاہیے سائز نہیں کریں گے نا تو اور جا کر کارنا میں سر انجام دیں گے کہ بھئی انڈیا میں جا کے وہ یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں میرے خیال میں ہم لوگوں کو ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے کیونکہ انڈین میڈیا بھی کون سا اتنا اچھا ہے کہ وہ ہمارے پلیئر کا سوفٹ ایمیج جو ہے وہ آگے لے کر آئیں گے میں انڈین میڈیا کی بات ہی نہیں کر رہی میں تو انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہی ہوں انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ہے لیکن میرے خیال میں ہمیں پہلے اپنے کرکٹر سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ان کی اس بارے میں کیا رہا ہے انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا راشد لطیف نے خود ان کو سنایا اچھا خاصا راشد لطیف کا کیا ہے کرکٹر ہے وہ ہمارے مجھے پتہ ہے لیکن یہ کہ راشد لطیف کا کیا ہے وہ تو آج کل ہر کوئی وائرل ہونے کے لیے جو چیز ان ہوتی ہے اس کے خلاف ویڈیو بنا دیتے ہیں بہت بڑے بڑے سیلیبرٹیز بھی باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی نے اپنے فینس کو کہا پیسے دیکھے ملو ہم سے لیکن ان میں کون ہے نہیں ہوں شامل ہے یا کوئی بابر آزم بابر آزم ہاں ان لوگوں نے کہا محمد رزوان ہے یہ بابر ہے سارے ہی چلے کی تھالی ہے چٹے بٹے ہیں یہ سارے پلیئر چلے لیٹس ہی دیکھتے ہیں محسن نکوی کیا ایکشن لیتے ہیں اس کے بارے میں حالانکہ انہوں نے کہا بھی کہ اگر جیت کیا ہوگے تو ہم ڈالرز میں ہی نام دیں گے وہ تو خیر ناممکن ہے ناممکن ہے کیسے سبق سکھایا جائے ان کو کیسے لائن پر لایا جائے آئی ٹھیک سو ان کی ٹرینیم غیرہ اچھی کریں بہتر کریں تاکہ ان میں جو ہے وہ ایک ٹیم بیلڈنگ میں لے کر آئیں ٹیم کی ایک پیسٹی لے کر آئیں تاکہ یہ لوگ جو ہے ایزا ٹیم ور کام کیا کریں نہ کہ ایزا پلیئر کام کیا کریں انہوں نے کوئی چیارٹی ویریٹی کے لیے نہیں انہوں نے پورا ایوینٹ کیا تھا اپنے پرسنل اپنے پرسنل اس کے لیے میں بھی کیا پتا وہاں کے لوگ ان کو تنگ کر رہے ہوں اتنے اچھے طریقے سے کوئی ہوتل میں جاتے ہوں تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا دیا کہ اچھا بھی ہمیں دے دیں میں بھی شاید یہ لوگ فن کے لیے بھی کر رہے ہوں مزاق کر رہے ہوں فن کے لیے پچیس پچیس دولار کلیکٹ کرنا آپ کو لگتا ہے یا ایزا فین لے سکتے ہم نہیں میں بھی شاید وہاں کے ساتھ انہوں نے جو کیا اور وہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہو گئی یہ ہمارے ساتھ جو کیا ہے یہ ہمارے ساتھ جو کیا ہے یہ تو میں کہہ رہی ہوں کیا پتا وہ ہمارے کھلاڑیوں نے پرینک کیا اور وہ میڈیا جو ہے اب اس کو وہاں کا میڈیا اس کو یہ رنگ دے رہا ہے کہ دیکھیں پاکستانی کرکٹرز ایسے ہیں جو پچیس پچیس ڈالر کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں لیکنی کیانو نے صحیح کیا ہے اور ان کو ذرا نہ اپنی حرکتوں کو صدارنے کی ضرورت ہے لیٹسی دیکھتے ہیں نا آج میچ ہے کہ جیتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں امریکہ کے ساتھ ہے ہاں امریکہ کے ساتھ ہے میں ایسا کچھ کیا ہوگا آپ نہیں مانتی ہیں نہیں میں نہیں مانتی کیوں نہیں مانتی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا پچیس ڈالر کے لیے نہیں بھک سکتے پچیس ڈالر کے لیے نہیں بھک سکتے ہیں ہمارے ایکس کرکٹر ہے راشید لطیف انہوں نے اچھا پچھاڑا ہے ان کو کہ پچیس ڈالر لینے تم لوگ وہاں گئے جو پچیس ڈالر میں تم لوگ بھک گئے ہو کیا تم لوگ اپنی قوم کا نام بنا رہے ہیں کیا پاکستان کا نام بنا رہے ہیں تو راشد لٹیف نے خود کہا ہے ان کو نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں نہیں مانتی لیکن ایسا ہو گیا ہے بچہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ impossible ہے چان ہو گیا ہے گوڈ مارننگ اگر ایسا ہے تو پھر بہت غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو پاکستان کا نام دب ہو رہے ہیں ویسے پاکستان اتنا نیچے چل رہا ہے اتنا لوگ چل رہا ہے اور پھر غلط بات ہے اب کیا ایمیج یہ بنا رہے ہیں باہر جا کر بتائیں مجھے ایسا ایمیج خراب ہوا ہے پاکستان کا بشارے اور ڈاؤن کر رہے ہیں اس کو پھر کیا کر سکتے ہیں یہاں پاکستانی آوام ہے وہ کہتی ہیں ہم باہر چل جائیں جو باہر جا کے پھر اسنا کے کام کرتے ہیں غلط بات ہے غلط بات ہے دیکھیں نا اب محسن نکوی نے کہا تھا ان کو انام بھی دیا جائے گا ڈالرز میں اب ان کی بھو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے پاکستانی پلیئرز کی انام کے لئے پھر یہاں نہیں ہے انہوں نے کہا تو جیت کے آگے تب دیں گے اچھا اچھا نہیں نہیں جیتیں گے کیوں جیتیں گے نہیں جیتیں گے نہیں جا لالا چا گئی ہے اس لیے لالا چا گئی لالا چبوری بلا ہے لالا چبوری بلا ہے لہل ہے ان کا ان کو کیسے ٹریک پر لائیں کہ باہر جا کر ملک کا نام نڈب ہونا بنا کر آنا ہے کیسے ان کی اسلاح کریں کیسے ان کو ٹھیک کریں لائل ہو کے کھیلنا چاہیے ان کو ٹھیک ہے ہار جیت ہوتی رہتی ہے کوئی بات نہیں وہ ہار جیت کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کے پرسنل کریکٹر کی بات کر رہی ہوں میں کنفیوز ہو رہی ہوں کنفیوز ہو رہی ہوں میری جان کنفیوز نہیں ہونا کس بارے میں مطلب ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسے اپنے چیک پرسنل بات بھی ہو یا کرکٹ کے حوالے سے بھی ہو تو ویسے ایسا ہو نہیں سکتا میں مانتی نہیں لیکن اگر ایسا ہے تو بہت گلت بات ہے ہوں گیا ہے ایسا ہوں گیا ہے ایسا جب یہ انڈیا گئے تھے انہوں نے کہا ہم نے کھانا ہی بیف ہے تب بھی ان کو کافی ٹرول کیا گیا تھا آپ یہ باہر جا کر آپ مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہو آپ نے کبھی کچھ کھایا نہیں ہے وہ تو پھر جان کے چھیڑ ہیں ایک دوسرے کو نہیں ہے انہوں نے کوئی چھیڑ نے چھوڑنے کے لیے نہیں کیا اپنی جیب گرم کرنے کے لیے کیا پچیس ڈالر سے کیا کر لیں گے کتنی جیب گرم ہو جائے گی کہیں تو میں کہہ رہی ہوں کیا کر لیں گے پچیس ڈالر سے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں نہیں مانتی بیسے لیکن دیکھ لو میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو میں فیور میں کھڑی ہوں گوڈ مارننگ میری جان ایسا ہو گیا ہے گوڈ مارننگ کیا ہے میں کہہ رہی ہی ایسا ہو گیا ہے جاگ جاؤ جان ایسا ہو گیا تو کیا کریں ویسے اتنا خراب چل رہا ہے پاکستان کی جو ایمیج ہے اور ہو جائے گی ان کو کیسے لائن پر لائن میں بہت ہی تو کہہ رہی ہوں کیا ان پر ان کو کیسے کرٹسائز ان کے اوپر کیا ایکشن ہونا چاہیے آپ بتاؤ ان کے اوپر گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے لیکن وہ نہیں لے گی ایکشن لیں کیا یہ تو بتائیں جس طریقے سے بھی صحیح ہو سکتے ہیں آپ دیکھ لیں خودی مجھے نہیں پتا طریقے سے بھی صحیح ہو سکتے ہیں کیسے پٹری پلائیں ان کو پتا نہیں پاکستانی لڑکی ہو نا مطلب ایک بندہ آپ کے ملک کی ایمیج خراب کر رہا ہے تو اس پر ہم ایسا کیا ایکشن لے سکتے ہیں ان کی پیسے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیلرییں ملتی نہیں ہیں یہ لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں تو وہ بھی رائٹ پر ہے نا پاکستان کا حالات اتنا خراب جا رہے ہیں وہ پھر اس میں کی حرکتیں کریں گے رائٹ پر ہے وہ رائٹ پر تو نہیں ہے رائٹ پر تو نہیں ہے نہیں رائٹ پر ہے یا نہیں ہے دوبارہ سوچ لو کون کرکٹر نہیں باہر جا کے ایسا نہیں کرنا چاہیے ملک میں کرنا چاہیے ملک میں تو شلو اپنے لئے بولیں حکومت سے جو بھی ان کو گلے شکویں ہیں وہ کر لیں یہاں آکے وہاں جا کے کیوں ہی مجھ خلاب کر رہے ہیں غلط بات ہے وہاں جا کرنے نہیں کرنا چاہیے اب ہمیں ہر جگہ کر رہے ہیں یہ پلیئرز کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کر پروف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے پاس آٹا نہیں ہے ایسے ٹرول کیا جا رہا ہے ہمیں وہ تو ہم پہلے سے یہ ہیں اس طرح کی ٹرولنگ تو ہمیں ہمیشہ سے ملتی ہے continue رہنی چاہیے یا رک جانا چاہیے نہیں رک جانا چاہیے ہمیں پاکستان میں محنت کرنے چاہیے ایسے بھاگ بھاگ کے باہر نہیں جانا چاہیے یہاں اتنی محنت کر لیں جو باہر جا کے کر رہے ہیں میری چان وہ کھیل لے گئے ہیں کھیل لے تو گئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں مہا جا کے پھر بکی رہے ہیں پتیس چولر کے لیے ایسا نہیں ہو سکتے ہیں ایسے اب مزاک کر رہی ہیں مجھو مزاک نہیں کر رہی ہیں میں کوئی پرینک نہیں کر رہی میں جا کے کنفرم کروں کیا سا ہوا ہے یہ نہیں ابھی کر لو گوگل ہے گھر جا کے کروں کہ بہت تھکی بھی آئی ہوں بہت تھکی بھی آئی ہوں آخری سوال آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ان کی ایسی ہی حرکتیں رہی میں پلیئرز کی بات کر رہی ہوں ان کو باہر کی کنٹریز انویٹیشن دیں گی کہیں گے کہ ہماری کنٹری میں آ کر کھلو زاہر ہے نہیں دیں گی وہ کیوں دیں گی پھر جب ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ سنا کے کام کر رہے ہیں ہاں کیوں کہ پھر ہم نے کہنے بیزے بین ہو گئے ہیں ہاں ایسے ہی ہونا ہے پھر ہمیں بیزے نہیں ملنا ڈائنکی سو مچ میں نے ویسے یہ خبر نہیں سنی لیکن اگر وہ ایسا کر رہے ہیں براوڈلی کر رہے ہیں پھر تو نہیں اچھا لیکن اگر تھوڑے بہت لوگ ایسے پیسے دے کے کچوا کے خوش ہوتے ہیں پیسے لینا کیا ضروری تھا وہ بھی پچیس ڈالر کچھ لوگوں کے لیے پچیس ڈالر میٹر نہیں کرتے ہوں گے لیکن ویسے کچوا لینی چاہیے لیکن ان کا ٹائم بھی تو کیمتی ہے میں بھی ہو اس ٹائم کے پیسے لیں گے وہ انٹرنیشنل کرکٹرز کے لائے جاتے ہیں نیوز ایٹھنٹک ہے نیوز ایٹھنٹک ہے راشد لطیف نے جھاڑا بھی ہے ان کو اچھا خاصا ہاں ویسے پیسے لینے نہیں چاہیے لیکن بولی بورڈ اور باقی ایکٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں کئی نہ کئی ہیں ایسے تھوڑا بہت تھوڑا بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود ان کو انکو انویٹیشن دینا آو جس نے ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہے جس نے ہمارے ساتھ پکچرز کے چوانی ہے وہ پچیس ڈولر لیتا ہے ہم کھالیں گے اور پکچرز کے چوانی گے ایسا تو میں نے پہلی دفع دیکھا ہے آجو آپ بھی ساتھیں آب بولو یار بیسے ہاں ڈولر زیادہ مانگنے چاہیے ملک کا فائدہ ہو آئے میں مر گئی زیادہ مانگنے چاہیے آئے میں مر گئی یہ بدنامی ہے کوئی بات نہیں آئی ایم ایف سے بھی تو مانگ رہے ہیں ان سے مانگ لیا تو کیا ہوا آئے میں مر گئی آئے میں مانگ رہے ہیں تو ان سے بھی مانگنے چاہیے تھے آپ دیکھے ہم وہاں کھیل لے گئے تھے اپنی جے پہ گرم کرنے نہیں گئے تھے ہاں ہاں نہیں نہیں بات نہیں اچوہ وہ کھیچ تو نہیں نا رہے کسی کو پہلے نیوتا تو دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں نیوتا تو انہوں نے دیا انہوں نے انہوں نے آفر کروائی پچیس ڈولر لیتے اور آکر کرو جو مرضی جو مرضی نہیں کرو کھانا 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 کھاو ہاں جو مرضی پیچھے سے بول ہی جاری ہیں لیکن اندر نہیں آئیں گی یا سوچنے دو میں اگر ان کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی آپ اگر ان کی جگہ ہوتی آپ کے پچیس ڈولر دو مجھے اور آ کر کھانا کھا تو لوگ اتنا تنگ کر دیتے ہیں آپ کو نکاب کر کے جانا پڑتا ہے پرائیوٹ لائف آپ کی رہتی نہیں ہے اور سیدھی طرح منع کر دیتے ہیں ہاں لیکن ہاں میں سے سیدھا سکتے ہیں فری میں بھی کر سکتے ہیں یہ اوفر جتنا ٹائم ہے اتنی اویلیبیلیٹی دے دیں اپنی یا تو میں کہوں کہ یہ قدم بہت اچھا تھا یا تو کوئی چیریٹی میں جانا ہونا یہ پیسہ یا کچھ اور ہونا تو میں کہوں کہ وہ اچھا کام کی ہے مگر نہیں ہے تو برسل جیب کی اندر جانا تھا پیسہ اس لئے برا لگ رہا ہے آپ کو ہمیں دیتے تو پھر ٹیک تھا مجھے دے دیں میں آپ کے لئے اور اچھا بولوں گی ربا آپ کو دے دیں آپ اور اچھا بولوں گی پہلے ہی جب انڈیا گئے تھے انہوں نے کہا ہم نے کھانا ہی بیف ہے تب بھی ان کو کافی ٹرول کیا گیا تھا اب یہ والا انٹرنیشنل میڈیا آپ بہت زیادہ کر رہا ہے دیکھیں یہ بات پوری کنٹری کی ایمیج پر آتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہماری کنٹری کا ایمیج ہے ابھی ابھی ہے آپ بتائیں نہیں ہے آپ لویس پاسپورٹ پر کھڑے ہو لیکن ایسی حرکتیں کر کے پھر اور خراب ہوگا اگر باہر بھی پسند نہیں کیا جا رہا تو تو پھر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ کوئی تو سٹیپ لینا چاہیے کہ آپ پاسپورٹ آپ کا اوپر جا سکے آج سے شروع کریں گے تو اگلی نسل یہ دیکھے گی لیکن اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو ویزا ہی بین ہوں گے ہاں وہ تو ہوں گے کوئی ان کو اپنی کنٹری میں انویٹیشن دے گا آؤ آپ ہماری کنٹری میں آ کر کھے لو یہ تو انہی کو بتاؤ گا آپ کو لگتا ہے ہاں دے گا بڑی پوزیٹیو لڑکی ہے وہ یہ تو یہ دینے والے دے دیں گے جنہوں نے نہیں دینا ہوگا جیسے انڈیا وہ نہیں دے گا یہ بتائیں ان کو کیسے ٹریک پر لائیں یہ ملک کا نام نہ دبوئیں باہر جا کر کھیلے جا رہے ہیں پریکٹس کریں کھیلے ماں جا کر دم لگا کر کھیلے لیکن ایسے نہ کریں حرکتیں تو یہ تو آپ نے کہہ دیا نا ابھی خود ہی نصیت کر دیا ایسی حرکتیں نہ کریں ہاں میں بھی تو کوئی ایکشن لینا پڑے گا یہاں پر ہاں ان کو مینج کر رہے ہیں ان کے بڑے لوگ جو بھی ان کے مینجر ہیں سیلریہ روک دیں سیلریہ روک دیں نہیں پہلے پہلے تو ان کو بتایا جائے نا کہ یہ نہیں ہے اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر کوئی ایکشن لیا جائے پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر اس لیول تک جایا جائے پھر پیچارے کہتے ہیں ہمیں چھے چھے ماں سے سیلریہ لے دیں تو پھر ان کا بنتا ہے نا پچیس ڈالر لینا اچھا پھر بنتا ہے تو وہ کیا کریں اچھا چلے پھر کو سی تینکیو سو بچ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میں ٹی وی نہیں تنا دیکھتی نہیں نہیں آپ سے پوچھتی میں کہ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ایمیل ڈاؤن کرنی چاہیے تھی یا نہیں نہیں جب آپ ایک ملک کی طرف سے جاتے ہیں تو آپ کا کوئی ایسا حق نہیں بنتا کہ آپ کسی دوسری کنٹری میں جا کے وہاں پر پیسے ڈیمانڈ کریں یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے اور آپ کا تو بلکل بھی حق نہیں بنتا آپ کو پیچھے سے یہ فنڈ کیا جاتا ہے آپ کو یہ چیزیں فنڈ کی جاتی ہیں تو جب آپ کو حکومت کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں تو یو ہف نو رائٹ تو آسکتیم آبار دمانی ایسا یہ ٹوٹلی رونگ ہے نا جی یہ بلکل غلط بات اس کے بعد یہ لوگ ہمارا ایمیج کیا بنا رہے ہیں ویسے ہی ہمیں بہت زیادہ ٹرول کیا جاتا آپ کو بھی پتا ہوگا تو اس کے بعد اور کیا ایمیج ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ کیا ان کے پاس آٹا نہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں نہیں ہے تو جس آپ یہ کہہ سکتے ہیں پیسے کٹھے کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں جیب کرم کرنے کی جیب کرم کرنے کی کہہ سکتے ہیں لیکن جب آپ کو پروپر ایک اچھے طریقے سے پیسے مل رہے ہیں تو آپ کو ان حرکتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور آپ کہتے ہیں ہمیں چھے چھے مہینے سے آٹھٹ مہینے سے سیل رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہوں گے ہمارے وقتی حکومت بھی تو ایسی ہے ہم جب اپنی حکومت بھی یقینی کر سکتے تو ہمیں تو جو آ کے جو کہے گا وہ کہہ دیں گے یہ اب کیا کریں اب ہم اللہ سے دعا کریں اگر پیسے نہیں مل رہے تو باہر جا کر یہ حرکتیں کریں گے پکیروں والی حرکتیں کریں گے یہ جیسے ایڈز وغیرہ کر کے نا یہ پیسے پورے کر لیتے ہیں اپنے جیسے یہ گئے تھے انڈیا میں جب ورلڈ کپ ہوا تھا ہے تب انہوں نے جا کر وہاں پیپسی کی کام ایڈز تو نہیں کی یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کتنی ایڈز آفر کی جا رہی ہیں تو اگر تو ان کی اتنی ایڈز آفر کی جا رہی ہیں جس میں ان کا جو جو جتنا چاہتے ہیں اتنا ان کو دیا جا رہے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ خیلی رنگ سوٹی کو پیپسی کی مانی اور توجہ دیں آپ نے کہہ سکتے ہی آپ کا پریوییٹ حق ہے اگر کوئی مجھے آکے کہے گا فوٹو کچھوانے کے لیے اگر میں اکھوٹو کی کین بھی پفینیٹ کے لیے تو اس کو دیفنیٹی کے لیے اگر آپ ایک پبلک فگر رہے ہیں اور لوگ آپ کو اسے بھی فنڈنگ کرتے ہی رہتے ہیں اور آپ کو ایڈیفرن کمپنی سے بھی ملتا رہتے ہیں اور آپ کو خود فنڈنگ کی جاری ہے آپ کی حکومت کی طرف سے تو that's not a right thing to ask them about demانی پہلے انویٹیشن میں خودی دی ہے آ جاؤ نہیں انویٹیشن کو اس چیز کا اتنا ایڈیا نہیں ہے اس کو کیسے ڈریک پڑھ لائیں کہ یہ ملک کا امیج نہ آبائی جا کر خراب کریں اویرنیس دی جا سکتی ہے ان کی قرکٹ جو بورڈ ہے اس کو جو ہے وہ سرٹن ریگولیشنز بنانی چاہیے اور ان پہ جو ہے وہ سختی کرنی چاہیے ایکچلی میں ہمارے جو رولز ہیں وہ بھی الیٹ ہی بناتے ہیں اور اس پہ جو ہے نا وہ رولز اپلائے صرف فرسیف جو ہے نا وہ میڈل کلاس لوگوں پہ کیے جاتے ہیں پورٹ کی تو کیٹیگری آتی بات میں ہے نا تو یہ پھر اپنے آپ کو پھر الیٹس میں شامل کر لیتے ہیں جب ان کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں تو تو جو الیٹ ہے وہ رول بنا تو سکتے ہیں لیکن اپنے آپ پر لاغو نہیں کروا ایکشن کیا لے آپ ان کے خلاف کل کو ان کو نہیں کوئی کنٹری انویٹیشن دے گی پھر کہیں گے ہمیں ویزے نہیں دیتے ہیں پھر کہیں گے ہمیں کوئی پسند نہیں کرتا ایکشن یہی کیا جا سکتے ہیں نا کہ آپ ان کے لیے جو ہے نا وہ رولز بنائیں آپ کے کرکیٹ بورڈ ایک رول بنائیں رول یہی ہونا چاہیے نا کہ جب آپ کو آپ کی حکومت کے رفت سے جتنے پیسے دیے جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی جو جتنے بھی اکھراجات ہیں وہ آپ کا بورڈ اٹھا رہا ہے تو آپ کو وہاں پہ جو ہے ان کی پہلے تو انٹریکشن کم کروائی جائے لیک انٹریکشن صرف ایک پر ایک ایونٹ ہونا چاہیے جس کے اندر سارے کرکیٹرز کو بلائیں اور اگر آپ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی عوام کے ساتھ یا وہاں پہ جتنے بھی آٹوگراف گئرہ چاہتے ہیں تو وہ جو ہے اس کا ذیمہ دار اگر کرکیٹ بورڈ اٹھاتا ہے اس کی ذیمہ داری اگر اٹھاتے تو اس کے علاوہ ان کے پاس پھر کوئی چارہ نہیں بچے گا وہاں پہ جا کے پھر کٹوری پکڑ کے مانگے تو گندنینا یہی حساب ہوگیا کٹوری پکڑ کے مانگنے والا یہی حساب ہوگیا ان کی اس حرکت کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں کو لطل پڑ گئی ہے باہر کے ڈالروں کی ایم ایف سے کرزہ مانگتے ہیں اور یہ بھی ہمارے یہ سفیر بن کے جاتے ہیں لیکن ہماری جو رسپیکٹ ہے اس کو پعمال کری جا رہے ہیں ادھر جا کے ایسے کرنا نہیں چاہیے یہ تو ہم لوگوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں پچیس ڈالر ہوں یا پچیس روپے ہوں تو دیکھو نا ہم بھی سیلفی کسی سے نہیں پچیس روپے میں کھچوائیں گے وہ کہتے ہیں پچیس ڈالر میں کھچوائیں گے تو ایسا تھی نہیں ہوتا نا ہم لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ہماری رسپیکٹ کو انہوں نے تو میں یہ چیز کو اچھا نہیں سمجھتی اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ انٹرنیشنل پلیئرز کے علاہ جاتے ہیں کہا جاتا ہے بڑے بڑے کھلاری ہیں بابر آزم کی فین فالوئنگ ہے تو یہ فین فالوئنگ کا یہ یہ لوگ اس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے کہ ملک کی ایمیج کو ڈبوکے آئیں گے اصل میں نا ہم لوگ قوم ذہنیت نہ ہم سب کی ایک جیسی ہے ہم ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں ہر چیز کو کیش کرانا چاہتے ہیں اس کی فین فالنگ ہے تو وہ اس کو کیش کرانے کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے آگے جس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں ہم لوگ کے پیسے فالتو میں لگ رہے ہیں ٹیکس کے پیسے کرکٹ بورڈ کو جاتے ہیں یہ اچھی پرمہ مسئلہ نہیں دیتے اور ابھی یہ نیکسٹ انڈیا اور پاکستان ان کا میچ بھی آ رہا ہے ٹی ٹونٹی وارڈ کا اپنے دعا کریں اللہ کرے جیس جائے ہمارا مول تو یہی بات ہے ہماری رسپیکٹ بورڈ انہوں نے پعمال نہیں کرنا چاہیے انعام کی بھی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ڈالرز میں آپ کو دیا جائے گا کہیں ان کو یہ تو نہیں لگتا کہ ہم ہار جائیں گے ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو چلو یہاں سے ہی پیسے کٹھے کرو اپنی جیب گرم کر لو ہاں ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کو یہ ذہن میں نہیں سوچنا چاہیے یہ پیسوں کے علاوہ جو ہمارے کھلانیاں نا یہ قوم کے لئے سفیر بن کے جاتے ہیں انہیں ہماری رسپیکٹ کو مدنظر رکھنا چاہیے ہر چیز پیسوں پر ختم نہیں ہوتی انہیں جیت کہنا چاہیے جو محبت ہوتی ہے وہ پیسوں سے نہیں ملتی قوم ان سے پیار کرتی ہے جو کرکٹ کے فینس ہیں وہ پیار کرتے ہیں ان سے تو وہ کہتے ہیں ہمارا پیار سے پیٹ نہیں بھڑتا پیٹ بس پر یہ نا ہوس ہوتی ہے پیٹ تو میرا بھی بھر جاتا ہے دن کی میں دو تین روٹیاں کھاتے ہوں پیٹ تو پھول ہو جاتا ہے ہوس کی ہے ہوس کے پجاری ہو گئے ہیں پیسے کی ہوس ہے اس وجہ سے ان کا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے مہینوں سے سیلریہ بھی نہیں ملی ان کو نام بھی ملیں اور یہ جو ایڈز کرتے ہیں ٹی وی اور اشتہاروں میں اور یہ پرائیویٹ ایڈز کرتے ہیں وہاں سے تو اچھی خاصی انکم ہوتی ہے نا ان کو تو ان کو تنخواہ تو بلکہ ڈونیٹ کر دینی چاہیے تنخواہ نہیں ملی یہ تنخواہ پہ آپ لوگ کیسے سمجھتے ہو یہ تنخواہ پہ تو نہیں پال رہے نا ان کی اتنے شاہ خرچیاں اور دیکھو ان میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ تنخواہ سے تو نہیں پورا ہوتا نا یہ بات ہے تنخواہ سے تو نہیں پورا ہوتا آپ ان کو کیسے سمجھائے کیا ایکشن لیا جائے ان پر اپنی مرضی کا مالک ہے ہر ادارے میں دیکھ لو کرپشن اور ان کی اپنی منمانیاں تو کرکٹ بورڈ کو بھی جائیے کہ تھوڑی آئیں تو ان کی سرزنش کریں اس موضوع پر بات کریں ان سے بات کریں کیسے سمجھائیں یہ جو لاتوں کے بھوت ہیں نا وہ باتوں سے نہیں مانتے بات یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت ہیں ہم سب پاکستانی میرے ہم تو سارے کے سارے ایسے ہی ہیں تو اچھی بات ہے باتوں سے ہی سمجھ جائیں لاتوں تک بات ہوتی نہ چاہے سمجھتے ہوں گے اب ہمیں کیسے دیکھ رہے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایمیج کچھ اچھا نہیں ہے ہمارا ایمیج آل اوور دی بولڈ اچھا نہیں ہے جو دیکھیں آئی ایم ایف کے کرزہیل ملک مولک ہے ہمارا ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو نہیں ہے تو ایمیج تو ہمارا آل ریڈی ہے یہ آؤٹ آف کنٹری دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر دعا کرنے چاہیے جو تھوڑی بہتی رہی سے ہی کسر ہے یہ ہمارے کھلا رہی ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے ان کو تینکی سو مچ